اسلام علیکم دوستو میرے چینل پر آپ سب کو ویلکم تو دوستو آج آپ کو میں پھر ایک پیرامیڈیکل کی حوالے سے ایک بڑی کمجابی والی بات بتاؤں گا ہے تھوڑی پرانی لیکن کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور وہ اس حساب سے نا تو کافی زیادہ ویکنسیز میس کر جاتے ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا اور اس کے علاوہ میری باقی ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں پیرامیڈیکل حوالے سے کچھ اس میں نوٹفکیشن میں نے اردو میں کنوارٹ کی ہوئے ہیں وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں کچھ نائی دوست بھی ہوں گے پرانے نو تو دیکھ لیو گا جو ابھی نیو ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے چینل پر تو وہ نیچے دیکھ لیں میرے چینل پر مجید ویڈیوز بھی تاکہ آپ لوگوں کو کوئی ویکنسی آپ لوگوں سے مس نہ ہو جائے اور آپ لوگ آنے والے وقت میں نہ اپنے ڈپلومے سے پر پور فائدہ بھی اٹھا سکیں یہ میرا چینل بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اکثر میں گروپ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو پیرامیڈیکل والے بھائی ہیں ان کو کچھ چیزیں بلکہ کچھ نہیں زیادہ تر چیزیں ان کو نہیں سمجھ جاتی ہیں جس طرح کوئی نوٹفکیشن وغیرہ ہو گیا یا ویکنسیس کی کیسے اپلائے کرتے ہیں یا ان کی اپلیکیشن فارم کہاں سے نہ آتے ہیں تو اس طرح کا جو بھی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیے کریں میں انشاءاللہ اس پر جلدی ویڈیو بنا لوں گا تو اس کے علاوہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ تمام لوگوں کے لیے ایزی سے ایزی کر کے جو بھی نوٹفکیشن ہو یا ویکنسی ہو اس کو میں ایکسپلین کر سکوں جس طرح ابھی جو مارے جو کرن سیچویشن جا رہی ہے اس میں پشاور میں ویکنسیز آئی ہوئی ہیں حیطباد میڈیکل کمپلیکس میں اس کے علاوہ سوابی میں بچہان میڈیکل کمپلیکس میں ویکنسیز آئی ہوئی ہیں اور راولپنڈی میں بھی تو اگر آپ لوگوں نے اندلچسپی ظاہر کی تو میں اس کے بارے میں بھی اشتہارات وغیرہ اور ان کی پورے ایبلیکیشن فارم کہاں سے لیتے ہیں اور ان کو فیل کرنے کا طریقہ اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا لیکن آپ اس پر اندلچسپی لیں گے تو پھر مجھے بھی ویڈیو بنانے میں مزا آئے گا تو میں پھر آپ کے لئے ایزی سے ایزی کر کے ویڈیو بھی بنا دوں گا تو انشاءاللہ چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ نوٹفیکیشن شیئر کر رہا ہوں ویڈیو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا اس کا مقصد ہی ہے یہ دوہزار بیس میں منظور ہوا تھا لیکن یہ کافی بھائیوں کی نظروں سے اوجلے یہ ابھی کچھ دو تین دنوں بھی میں نے ایک ویب سیٹ سے دوبارہ اٹھایا ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں تاکہ نہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے تو اس نوٹفیکیشن کا مقصد جی ہے کہ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ اگر کسی جگہ ویکنسیز آتی تھی تو اس پہ لکھا ہوتا تھا یہ جو ڈپلومہ ہے آپ کا یہ فیکلٹی سے منظور شدہ ہو تو صرف آپ اس پہ اپلائی کر سکتے تھے باقی جس طرح فسی پری میڈیکل پہ ویکنسیز آ جاتی ہیں تو اس پہ آپ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے تھے لیکن دوہزار بیس کے بعد جب یہ نوٹفیکیشن اشیو ہوئے اور اس کے بارے میں منظوری دے دی گئی ہے تو اب آپ لوگوں کے لئے ایک نئی بات یہ بھی ہے کہ آپ جو اگر فسی پری میڈیکل پہ ویکنسیز آ جاتی ہیں تو کوئی بھی ڈپلومے والا ہو تو وہ اس پہ اپلائی کر سکتا ہے اب پہلے کی طرح بلکل یہ بات نہیں ہے کہ آپ صرف جن پہ لکھو گا کہ میڈیکل فیکلٹی سے تصدیق شدہ ڈپلومہ اس پہ آپ اپلائی کر سکیں گے اس طرح کے اشتہارات پر اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی اشتہارات بغیرہ آتا ہے جس پہ لکھو گا ہے جی کے پری میڈیکل بیس پہ کوئی بھی جوب وغیرہ دیتے ہیں میڈیکل کے حوالے سے ہو جو بھی جوب ہو تو آپ اپنا ڈپلومہ اس فارم کے ساتھ لگا کے اشتہار کے ساتھ لگا کے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ پروسس یہ لیگل ہو گئے تو اب آئندہ سے اگر کوئی ویکنسی اس طرح آپ کی نظروں سے آ جاتی ہے سامنے کہ جس پہ لکھو جی کے پری میڈیکل والے لوگ اپلائی کریں تو اس پہ آپ اپنا ڈپلومہ کی صاند لگائیں اور اس پہ اپلائی کر دیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہو تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور مزید اس طرح کی آپ لوگوں کو جو ٹاپک سمجھ نہیں آتے پری میڈیکل ڈپلومہ کے حوالے سے یا جو بھی میڈیکل کا ہو یا کچھ بھی ایشو ہو تو آپ لوگ کمنڈ میں مجھے مینچن کر دیں اور انشاءاللہ میں اس پر بھی آپ کو ایک آسانی سی ویڈیو بنا کر اپلائی کر دوں گا جزا کر اللہ